بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس وقت غیور اور باوفا بہادر شجاع اپنے ساتھیوں دوستوں سے مخاطب ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قوموں کی تاریخ میں بعض وقت حساس مراحل آتے ہیں حساس دن آتے ہیں کہ اس دن کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ قوموں کی تقدیری بدل سکتا ہے اور قوموں کو تباہ برباد بھی کر سکتا ہے اس وقت آٹھ فروری کو پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور یہ رجیم چینج کے بعد بین الاقوامی سازش کے تاعت ایک سٹیبل گورنمنٹ کو گرایا گیا اور پاکستان کو مختلف بورانوں کا شکار کیا گیا تو اب الیکشن کا دن جو آٹھ فروری کا ہے ہم اپنے وطن کو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں اس کو دوبارہ سے سیدھے راستے پر سیڈ ڈریکشن پر ہم لگا سکتے ہیں وہ کیسے ہم نے جن لوگوں نے امریکہ کا ساتھ دیا امریکہ کے کہنے کے پر حکومت کو چینج کیا امریکی مداخلت کے لدیے میں رجیم چینج کیا اسرائیل کو جو نارملائزیشن کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور اس تعلقات بنانا چاہتے ہیں وہ سارے مل گئے انڈیا مل گیا انڈیا کے فائدے میں ہوا رجیم چینج وہ طاقتوار ہو گیا جی ٹوانٹی کی کانفرنس ہو رہی ہے موڈی بہت بڑا لیڈر بن رہا ہے دنیا کا اس کے مقابلے میں پوری دنیا میں اگر اس کو کوئی کاؤنٹر کر سکتا تھا وہ عمران خان تھا وہ آزاد خادیہ پالیسی کی بات کرتا تھا وہ غلامی کے طوق کو قبول نہ کرنے کی بات کرتا تھا وہ داخلی خود مقتاری کی بات کرتا تھا وہ اپنے فیصلے خود کرنے کی بات کرتا تھا اپنی زمین کسی بھی دشتگردوں کو اور پاکستان کے اس خطے کے دشمنوں کو اور کسی بھی ملک کو دینے کا مخالف تھا اس کو اٹا دیا گیا اور قوم کھڑی ہوگی اس کے ساتھ بہت بڑی مس کلکولیشن کی اس کو اٹھانے والوں نے پھر قوم کو مایوس کرنے کے لیے کتنے حربیں استعمال کیے گئے الحمدللہ میرا سلام ہو آپ پر کہ آپ ڈٹے رہے آپ نے حمد نہیں ہاری آپ باوفا رہے اب آٹھ فروری کے جو دن ہے یہ بہت عام ہے سب نے گھنوں سے نکلنا ہے ہر ایک نے نکلنا ہے جس کا بھی ووٹ ہے نکلنا ہے وہاں ووٹ ڈالنا ہے سستی نہیں کرنی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو ووٹ ڈالنا ہے خان کے جانساروں کو ووٹ ڈالنا ہے مجلس حبات مسلمین کے جو لوگ ہیں سارے مل کر جہاں ہمارے کنیڈیٹے مشترکہ کنیڈیٹے ہیں ہمارے ہم ان کو ووٹ ڈالنا ہے اور یہ بتلانا ہے کہ ہم وطن کے غیرتمند بیٹوں کے ساتھ وفا کرنے والے ہیں جنہیں کچلا گیا زندانوں میں ڈالا گیا جن کی چادر چادواری کا تقدس پاعمال کیا گیا وہ لوگ جو آج تک پاکستان کے ساتھ پھر بھی کھڑے ہیں جنہیں دیوار کے ساتھ لگا کر ظلم کیا گیا ان میں ایسے پیل ہے سب سے کہ ہاتھوں میں ہاتھ دیں چھوٹے موٹے مسئلوں کی طرف نہ جائیں بہاں مل کر پی ٹی آئی کے جو نامزد کنیڈیٹس ہیں ان کو ووٹ ڈالنا ہے اسی طرح سے بعض اطراف سے پریشر بھی آتا ہے تو اس کے مقابلے میں سٹینڈ لو کوئی آپ نے قتل نہیں کیا ہے یہ سختیاں مشکلات کا دور گزر جائے گا ایک دن یہ ظلمت بری تاریخ رات ختم ہوگی اور ازادی اور حریت کا صویرہ ضرور طلوع کرے گا دیرہ اس میں پی ٹی آئی کا ساتھ دینا ہے اور انہیں ووٹ دینا ہے اور یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم باوفا لوگ ہیں ہم اہد نبانے والے لوگ ہیں اور اللہ باوفا لوگوں کو پسند کرتے ہیں اللہ پر قوم اور ملت پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے رول مارڈل بنے گی ایک سنامی چلے گا فتح کا اور کمیابی کا جو پورے پاکستان بے اثر انداز ہوگا ہے انشاءاللہ اور پاکستان ایک ساورن کنٹری بن کے رہے گا ایک باوکار ملک بن کے رہے گا ہم سب کا وعدہ آٹھ فروری الیکشن کا دن ہے ہم سب نے نکلنا اور ووٹ ڈالنا ہے انشاءاللہ اور ایک دوسرے کو بھی کہنا ہے خالی خود ووٹ نہیں ڈالنا ہے دوسروں کو بھی کہنا ہے کے ساتھ چلو اور نکلو یہ ایک دن نکلنا چند گھنڈے نکلنا کئی سالوں پر بھاری ہو جائے گا اور فتنے کھڑے کرنے والے اور ملک کو ڈبونے والے ملک کی نو کو ڈبونے والے ملک کی کشتی کو ڈبونے والے ناکام ہو جائیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام جیتے گی یعنی پاکستان جیتے گا انشاءاللہ مارا وعدہ آٹھ فروری دوہزار چوبیس الیکشن کا دن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ